جو ہمیں بیویکا نند نے کہا ہے دنیا میں تین طریقے کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو خود کو نہیں بدلتے اور پچھڑ جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو سمعے کے ساتھ خود کو بدل لیتے ہیں اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمعے کے انصار نہیں بدلتے بلکہ سمعے کو اپنے انصار بدل لیتے ہیں انہی کو یک پروس کہا جاتا یہ شدیوں میں ایک بار جن ملیتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے بل گیٹس، امبانی اور سٹیپ جوبز جیسے لوگوں کی کہانی تو سنی ہوگی آج ان میں سے ایک میں بتانے جارہوں آپ کو سٹیل کنگ کی کہانی رساکسیس اسٹوری آف سٹیل کنگ یہ انڈریو نام کا بندہ اور اس کا کیسے پڑھا نام سٹیل کنگ اور اس کو سٹیل کنگ کے نام سے جانا جاتا ہے تو بندہ یہ جو ہے اسکارٹ لینڈ کے رہنے والا تھا ایک گریب بکمری کی وجہ سے لوگ کام کی تلاس میں امریکہ آگئے گھر کی دردتیا کی وجہ سے انڈریو کی پڑھائی بھی نہیں ہو پہ اور تیرہ سال کی چھوٹی عمر میں گھر کا بھار سمالنے کی جمعیداری کم دو پا رہا گیا اور دوستو تیرہ سال کی عمر میں ہی کپڑے بنانے والی فیکٹری میں بارہ گھنٹے ساتو دن کٹھن پریشنم کرتا تھا اور دوستو اس میں ایک سب سے جو خاص بات تھی انڈریو کام سے سمائے نکال کر سپر لوگوں کی کہانیاں جرور پڑھتا تھا ان سے پریشنم ملتی تھی اس کو دھیرے دھیرے سمائے بیٹھتا گیا انڈریو نے کچھ دن بعد ایک پوسٹ مائن کی نوکری بھی کی شہر میں بڑی لائبریٹری تھی جہاں پہ کتابوں کا وشال بھنڈار تھا یہی جنون اور یہی جد نے اسے دنیا کا سب سے امیر آدمی بنا دیا ایٹین ایٹین آئن میں انڈریو کارنے کی دنیا کا سب سے امیر آدمی گھوشت کر دیا گیا تھا اپنے لگن سے اپنی پریشنم سے انڈریو نے اتیاس بدل کر گیا جس وقت کا پروار ایک سمیں بھکمری سے جو جاؤ اس کیلئے دنیا کا سب سے امیر آدمی بننا ایک مشال پیش کرتا ہے وہ دوستو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں کوئی اتنا امیر نہیں جو اپنا پچھلا وقت کھرید سکے اور دنیا میں کوئی اتنا گریب نہیں جو آنے والے کل کو نہ بدل سکے وہ کہتے ہیں نا لوجرز ہمیسا بہانیں بناتے ہیں فیملی سپورٹ نہیں ہے سکل نہیں ہے پیشان نہیں ہے لیکن وینرز جو ہوتے ہیں انہی حالاتوں میں کچھ نہ کچھ سلوشن کھو جی لیتے ہیں ایک آوڈنگ ٹو ریسرچ 96% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا پیشان فالو نہیں کرتے ہیں وہی لوگ چار پرسن لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں کہ خود کو ایسا ٹرین کر سامنے والا بھی ایک دن بولے کہ ہاں مجھے لگتا تھا تو کر سکتا ہے دوستو سیدھی سی بات ہے اگر تم پیسے کے پیچھے دوڑ ہوگے دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی آج کی جوان میں پیسہ کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ پیسے سی اجت ملتی ہے بنا پیسے کی آپ کوئی اجت نہیں دیتا خود کو ایسا بناو کہ لگے سہارے دھونے کی عادت نہیں ہماری ہم اکیلی ہی پھولی میخل کے برابر ہیں تو بات چاہت دوستو آج کی ویڈیو میتنانی